انتہائی شریف بچہ کیا ہوا گھر سے باہر گیا اپنی تنی مکمل کی کہنا اپنے والے سے کہنا اباجان آج میں نے اپنی تنی مکمل کر لیا آج میں فریش ہو گیا ہوں میں جا کے اپنے استاد کو مل کے آتا ہوں استاد کو ملنے گیا وہاں جب پہنچا تو تھوڑی دیر بعد فون آ گیا آپ کے بچے کی دیت ہو گئی ہے اس کے باپ کو جب ملاقات ہوئی ملے تو ایک ہی سوال تھا کہنا تھا نہیں میرا شیر نہیں گیا میرا شیر زندہ ہے باپ تو باپ ہوتا ہے ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں سوچ میرے بھائی یہ موت تو چیز ایسی ہے کہ ماں کو اپنے بچوں سے جدا کر دیتی ہے بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے بیوی کو شوہر سے شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتی ہے اور پریشانی والی بات یہ ہے موضوع اس لیے میں نے چھیڑا ہے آج ہم موت کو بھول گئے موت کو یاد رکھنے والا بے نمازی نہیں ہوتا یہ پلے باندھلے بات موت کو یاد رکھنے والا موت کو بھول گئے جو بڑے خوبصورت بچے کو اپنی ماں سے جدا کر دیتی ہے بڑے خوبصورت بچے کو اور بڑی پیار کرنے والی ماں کو بچوں سے جدا کر دیتی ہے چھوٹے چھوٹے محصوم بچے بچ جاتے ہیں اور بچے چار پائی سے لپڑ کر روتے رہتے گئتے ہیں اممہ جان ہمیں کس کے حوالے کر کے جا دیتا ہے میں نے پہلے ایک دن گزارش کی تھی یہاں پر ساتھی یہاں پر آتے تھے اجتماع کے اندر ان کی سسٹر کا انتقال ہوا جنادہ پڑھانے کے لئے گئے کوئی آٹھ نو سال کا بچہ ہوگا اس سے ایک چھوٹا بچہ تھا وہ باہر پر ماں کے قدموں کی طرف لپڑ کر ماں کے جو اس کی ڈیڈ باڈی پڑھی ہوئی تھی قدموں کی طرف لپڑ کر تو بار بار روئے اس کے رونے سے ہر جنازہ پڑھنے والا رو رہا تھا وہ ایک ہی بات کیا تھا مسلسل روتا تھا کہتا ہے اممہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے تیرے سوا تو میرا دکھ سننے والا کوئی نہیں ہے دوسرا بچہ اس کو اس کے ساتھ کھڑو اسے تسلی دے وہ ساتھ سینے سے لگائے نا تو بار بار دونوں بھائی آپس میں گل ویل میک ایک دوسرے سے کہیں کہ آج اممہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے بشمار انگنت ایسے لوگ ہیں جن کے باپ جوانی کی حالت میں بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں یتیمی میں زندگی گزارتے ہیں لوگ ان کے موں سے روٹی بھی چھین لیتے ہیں پراپٹی چھین لیتے ہیں ہر چیز چھین لیتے ہیں اور یتیم کہہ کے لوگ ان کو دے دیتے زکاہ دیتے ہیں اور یتیمی کی حالت میں پلتے رہتے ہیں پلتے پلتے آخر جوان ہو جاتے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر دنیا کے اندر بے شمار ایسے ادارے ہیں جو یتیموں کو پالتے ہیں نہیں ایسے ادارے جس کے باہر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے یتیم خانہ اللہ اور اولاد والا وہاں جاتے میں ایک مرتبہ ڈھرتا اور سوچتا ہے کہتے ہیں یار یہ تو یتیم خانہ ہے سوچ تو صحیح اس یتیم خانے میں پلنے والے بھی کبھی ٹھیک ٹھاک اور صحیح سلامت تھے بے نیاز ہے اس کے باپ کو لے گیا لوگوں نے اس کو یتیم خانے چھوڑ دیا باپ مر جائے دنیا سے چلا جائے یہ دعا کرو اللہ سبھی کے والد کا سایاتا دیر سلامت رکھیں موت کے موضوع کی اس لیے چھیڑا ہے میرے بھائی یہ حق ہے خدا رہا احساس کر لو جوانوں تمہیں احساس کرو تمہیں تو اپنی زندگی پاکیسہ گزارنی چاہیے تھی تمہاری جوانی کے دن تو اللہ کی یاد میں گزرنے چاہیے تھی پردے میں رہ کے سننے والی بہنے بیٹیاں بھی سنیں وہ مالک نے پردے رکھے ہوئے ہیں تمہاری جوانیاں تو پاکیسہ گزرنی چاہیے تھی ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والے چلے جائیں اور گناہ شروع ہو جائیں گندے چینل لگا کے دیکھے جائیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تمہاری جوانیاں تو کبھی ان سے پوچھ کر دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے بچاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہی کے عزیز و کربا انہی کے رشتے دار انہی کے گھر والوں میں سے لوگ کیا کرتے ہیں انہی کی پراپٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں ان میں سے کسی نے کون سا بولنا ہے ابھی تو بچے ہیں انہوں نے کہاں بولنا ہے جب جوانی کون دیکھتے ہیں ان کے جوانی بچوں کی روٹی بچوں کی پراپٹی چھین لیتے ہیں بے شمار لوگ ایسے نہیں اور کیا کرتے ہیں سوئے ہوئے بتیجی اور بتیجوں کے اپنے اگوٹھے لگوا لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں واپس دیتا سارا کچھ مجبور کرتے ہیں بیوہ کو کہ نہیں تو ہمارے نام کر دے ورنہ تیرا والی وارث کوئی نہیں ہوگا کیا وہ اسی معاشرے میں پڑھنے والے انسان نہیں اور پھر ایک بات بھی یاد رکھیں آپ کو یہ بات سن کے خوشی ہو جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں کون اللہ کے قرب والے اللہ کے قرب والے اب یہ بچے ہوتے ہیں تو مالک یا ان کی ماں چھین لیتا ہے یا باپ چھین لیتا ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو کیوں بھلا مالک ہماتا ہے تیرا کچھ چھینوں گا تو پھر میں تجھے کچھ دوں گا دے تو میں ویسے بھی سکتا ہوں لیکن تیری ٹریننگ کر لے کے لیے شرط ہے کہ تیرا یہ کہ چھینوں میں ضرور اب ساری بات کو چھوڑیں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام تو سلام کی شان اقدس دیکھیں یتین پیدا ہو اور یتینوں کے سر پہ ہاتھ رکھا بے شمار بزرگانہ دین کی ہسٹری اٹھا لیں بچپن امام آپ چلے گے بچپن میں لیکن یہ یاد رکھیں جن کے گھروں سے باپ ان کے سروں سے چلے جاتے ہیں باپ لوگ ان کو اسنی گندی اور بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ تصور بھی نہیں اگر یقین نہ آئے تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا ہوا دائیاں آتی تھیں یہ چھوڑ کر چلی جاتی تھیں کہ بچہ تو یتین ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے یاد رکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دائیاں آتی تھیں میرے آقا کسی دائی کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ ماتے ہیں جب میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا جب میں نے محمد کو دیکھا مجھے دیکھ کے محمد مسکرائے میں محمد کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سوچو یہ لالج کتنی بری چیز ہے وہ دائیاں جو میرے نبی کو چھوڑ کے چلی گئی لالج میں چھوڑ کے چلی گئی نا کہ یہ تو یتیم ہے ہمیں کیا دے گا اگر اس دور کے اندر اتنا فرق تھا آج سوچو کتنا فرق ہوگا باپ دنیا کیونکہ موت تو برحق ہے نا اچھا اگلی بات بھی سنیں کہ یہ ایسے باپ ہوتے ہیں جوانی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں اور ساری ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ پاک ان کو ایسی ازمائش میں ڈالتا ہے کہ ان کو وہاں سے نکلنا بس اللہ کے کرم کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا کیونکہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو مومن مسلمان جتنی نیکییں کرتا ہے اور اس کے گناہ بھی ہوتے ہیں میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو دنیا میں اتنا پریشان کرتا ہوں اولاد کی وجہ سے رزک کی وجہ سے دنیا داری کے مسائل کی وجہ سے اتنا پریشان کر دیتا ہوں اتنا پریشان کرتا ہوں کہ حتی کہ جب اس کو موت آتی ہے تو موت پھر بھی سختی کرتا ہوں اس لیے سختی کرتا ہوں کہ جب میرے پاس آئے تو سارے گناہوں سے پاک ہو گیا گند لے کے میرے پاس دنیا میں اس کے ساری پریشانیوں اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اسی کی دوسری طرف لینے اللہ ماتا ہے اللہ رب العزت فماتے ہیں کہ میں کسی کو اتنی سہولتیں وسیع رزق اچھا گھر اچھی اسائشیں حتیٰ کہ اس کے مرتب وقت بھی آسانی پیدا کر دیتا ہوں لیکن جب میرے پاس آتا ہے تو گناہوں کے امبار لے کر آتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اگر پریشانی دکھ تکریف آ جائے تو یہ اللہ کی دین ہے خاص کر وہ لوگ غور سے سنیں اس بات کو جن بچے چھوٹے چھوٹے بچ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور ماں اور باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک دعا یہاں پر نکاح ہوا میں نے پہلے ایک بات سنائی تھی ہے یہاں پر نکاح ہوا انوار مدینہ والوں کو اللہ نے توفیق دیا ان کے بچے بچیوں کا نکاح اسی مرکز میں ہوتا ہے تو نکاح کے لیے بچے یہاں پر پڑھاتی تھی اس کا نکاح تھا نکاح ہوا تو نکاح میں چھوٹا بچہ اوپر ہی رہ گیا کوئی عورتیں جب نیچے اتری تو پتہ چلا کہ چھوٹا بچہ کوئی اوپر ہی رہ گیا تو بھائی سے پوچھا کہ بھائی کونسا بھائی نے آکے بتایا کہ ایک بچہ اوپر رہ گیا سویا ہوا تھا آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جب ماں دنیا سے چلی جائے تو پھر ہوتا کیا اسے پوچھ کے دیکھ جس کی ماں نہیں ہے اسے پوچھ کے دیکھ جس کا باپ نہیں ہے چاہے وہ خود بڑا ہو گیا ہے لیکن باپ کی محبت دل سے نہیں نکلتی چاہے خود بڑا ہو گیا ہے ماں کی محبت دل سے نہیں نکلتی اللہ پاک نے ماں باپ کا نعم اور بدل بنائے ہی نہیں ہے تو نکاح ہوا نکاح کے بعد لیڈیز ساری نیچے اترائیں پتہ چلا کہ اوپر دو بچے بچ گئے ہیں جو سوئے ہیں پتہ کیا بھائی کونسی آسی ماں ہے جو بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے بھائی سے پوچھا کون ہے کہنا کہ اس کی ماں تھی وہ بھول گئی ہے بچی کو چھوڑ کے چلے گئے میں کہا رہی سے کبھی ہوا نہیں کہ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے اتنا تو سننے میں آتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں یہ تو تاریخ بھری پڑی اتنا تو سننے میں آتا ہے کہ ماں باپ کو بچے بھول جاتے ہیں ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو بھولتے ہیں نہیں ہے خیر چھوٹی بچی تھی چار پانچ سار کی ہوئی ہیں تین چار سار کی سوئی ہوئی تھی بچی اٹھا کے اوپر سینی چلائے تو میں نے بھائی سے روکا میں کہا بتاؤ اس کی ماں کا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں اس کو چھوڑ کے چلی جائے کہہ رہا صرف بھائی بات یہ ہے کہ اس کی ماں ستیلی ہے اس کی سکی ماں دنیا سے چلی گئی ہے ستیلی ماں ہے نا تو ستیلی ماں تو پھر ستیلی ہوتی ہے کبھی سکی ماں بھی اپنے بچوں کو بھولتی ہے جب ماں باپ دنیا سے کیونکہ موت تو بابا جی موت ہے نا برحق ہے پلنے کو تو وہ بھی پل جاتے ہیں کہ ادھر سے ماں دنیا سے چلی گئی جس سے بچہ پیدا ہو گیا پلنے کو تو وہ بھی پل ہی جاتے ہیں لیکن نوجوان سوچ اگر بغیر توبہ کے تجھے موت آگئی تو کیا انجام ہوگا اور بزرگو آپ بھی سوچو خدا نقاستہ خدا نقاستہ خدا نقاستہ بغیر توبہ کے موت آگئی تو انجام بہت برا پردے میرا کسننے والی بہنی بیٹی ہیں اس موت کو اس وقت یاد رکھا کرو جب تمہارے گھروں کے اندر خوشی کے باجے بچ رہے ہیں جب ڈھولک رکھی ہو گھر میں اس وقت بھی موت کو یاد رکھا کرو آج تو صورتِ علیہ السی موت کو ایسے بھولے کہ شادی سے مہنہ پہلے اپنے گھر میں ڈھولک رکھ لی اور کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ڈھول بچتا ہے یہ جو عورتیں بجاتی ہیں جہاں پر ڈھول بچتا ہے جہاں پر جی عورتیں ڈھول بجاتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جہاں پر عورتیں ڈھول بجاتی ہیں وہاں پر ستر شیطان ننگے ناشتے ہیں خوشی سے آج تو شادی بیعہ کے موقع پر قانون ہی سارے تقدیل ہو گئے موت تو ڈھول ہی گئے بشمر بشمر ایسے نوجوان جن کی موتیں ماں باپ کی موت کا سبب بن گئے بشمر ایسے اولادیں اولاد دنیا سے گئی پیچھے پیچھے باپ بھی دنیا سے ہمارے بڑے اچھے بزرگ یہاں پر آکے بیان کیا کرتے تھے عبدالحق زفر ششتی صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے ان کا جوان بیٹا جوانی کی آلت میں بیٹا دنیا سے چلا گیا جوانی کی آلت بیٹا دنیا سے گیا جنادہ پڑھنے کے لئے گئے وابسی میں نے دوستوں سے کہا سمجھ لو یہ بندہ بھی اب چند دن کا مہمان کیا انجام ہوا ابھی اس کا چلیسنا شہد ہوا تھا یا ہونے والا تھا باپ بھی دنیا سے چلا گیا لا تداد لوگ انگنت لوگ ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر اور بات بھی سنیں یہ نوجوان خصوصی طور پر جوانوں سنو اپنے مہباب کی فرما برداری کیا کر